نیوز ٹاپ قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے یا نہ بلانے کے حوالے سے بھی ایک آئینی اور قانونی بحث ملک میں چھڑ چکی ہے کہ آیا اس حوالے سے صدر مملکت کا موقف درست ہے یا پھر اس معاملے میں بھی صدر مملکت آئین چکنی کے مرتقب ٹھہرے ہیں ان معاملات کے ساتھ ساتھ ایک نیا مسئلہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے بھی کھڑا ہو گیا ہے کہ آیا کیا ازاد امیدواروں کی جانے سے سنی اتحاد کانسل میں شمولیت کے بعد سنی اتحاد کانسل کو مخصوص ن نشستیں دی جا سکتی ہیں یا نہیں دی جا سکتی ہیں اس حوالے سے بھی ایک قانونی اور آئینی بحث جاری ہے آج الیکشن کمیشن میں اس معاملے کو لے کر سنی اتحاد کانسل کی جانے سے دائر درخواست پر سمات ہوئی جس پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا دورانے سمات سنی اتحاد کانسل کے وکیل علی زفر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ میں کہا تھا کہ اگر انتخابی نشان نہیں دیں گے تو مخصوص نشستوں پر مسئلہ ہوگا الیکشن کمیش کے وکیل نے یقین دھیانی کروائی کہ ایسا نہیں ہوگا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے بیریسٹر علی زفر سے پوچھا کہ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ لکھا گیا ہے سو بیریسٹر علی زفر نے جواب دیا کہ میں نے پیش گوئی کی تھی وہی ہوا ہے جس پر پانچ رکنی بینچ کے میمبر نے کہا کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ کس جماعت میں جا رہے ہیں بیریسٹر علی زفر کا اپنے دلائل میں مزید کہنا تھا کہ سیاسی جماعت وہ ہے جو الیکش کمیشن میں ریجسٹر ہے سیاسی جماعت ریجسٹر ہے تو ہر مقصد کے لیے ریجسٹر ہے سیاسی جماعت وہ تنظیم ہے جو الیکشن میں حصہ لے سکتی ہے ممبر الیکشن کمیشن نے اس پر کہا کہ سیاسی جماعت وہ ہے جو قومی اسیملی اور صوبائی اسیملی کے انتخابات میں حصہ لے بیریسٹر علی زفر کا کہنا تھا کہ آئین میں لکھا ہے کہ مخصوص نشستیں کس کو اور کیسے ملیں گی مخصوص نشستوں سے متعلق فارمولا تبدیل نہیں ہو سکتا آپ مخصوص نشستیں ا اٹھا کر کسی کو ایسے ہی نہیں دے سکتے ہر سیاسی جماعت جتنا جیتے گی اس حساب سے اس کو مخصوص نشستیں ملیں گی بعد ازا وقلا کے دلائل مکمل ہونے پر الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کانسل اور دیگر سیاسی جماعتوں کی مخصوص نشستوں سے متعلق درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا جہاں ایک جانب تحریک انصاف کے حمایت یافتہ راکین اسیمبلی سنی اتحاد کانسل میں شمولیت کے بعد مخصوص نشستیں حاصل کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں وہیں دوسرے جانب تحریک انصاف انتخابی دھانگلی کے معاملے کو بیک برنر پر ڈالنے کو تیار بلکل لظر نہیں آتی اور ہفتے کے روز انتخابی دھانگلی سے متعلق ملک گیر احتجاج کرے گی دوسرے جانب اتحادی جماعتیں انتخابی دھانگلی کی جو ہنڈیا ہے وہ بیچ چورائے پھوڑ رہی ہیں گزشتہ روز ایم کیو ایم کے رہنما مصطفیٰ کمال کی ایک آڈیو لیک منظر عام پر آئی جس میں تو وہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ایم کیو ایم کو اتحادی حکومت کا حصہ نہ بنایا جائے کیونکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا مانڈیٹ ساٹھ فیصد جالی ہے تو ایم کیو ایم وہ جماعت ہے جس کا مانڈیٹ سو فیصد جالی ہے دیو جالی ہے 돼요 ساتھ فیصد ہوگا%,، پچاس فیصد ہوگا، ہمارا پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کیا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کیے ہمارا ہنڈیٹ پر سنڈ، مینجٹ جالی ہے کونفردینشل میں ساری باتیں نہیں بتائیں ہی والی بات 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 ہی ہمیں گوشانہ ہمارا ہنڈیٹ سو فیصد مینجٹ جالی ہے دوسرا یہ بتایا کہ ہمارے نمبر پورے ہیں پیپلز پارٹی شرے ہیں کہ پیپلز پارٹی ملا کر نمبر پورے ہیں تو ایمٹون کو بہار نگالنے کی ضرورت نہیں ہے جی اس آوڈیو لیگ کی منظر عام پر آنے کے بعد مصطفیٰ کمال کی جانب سے اعترافی بیان بھی سامنے آیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ آوڈیو نہ صرف ان کی ہے بلکہ اس میں جو گفتگو انہوں نے کی ہے وہ بھی صحیح ہے اور یہ باتیں زبان زدہ عام ہیں اور اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اسی طرح کی ایک مبینہ آوڈیو گوونر سن تامران ٹیسوری کی بھی آج منظر عام پر آئی ہے جس میں وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جالی مانڈیٹ سے مطالق گفتگو کا جواب دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا مانڈیٹ سو فیصد جالی ہے تو ایسی جماعتیں بھی اس انتخاب میں سیلیکٹ کی گئی ہیں جن کا مانڈیٹ دو سو فیصد جالی ہے تو پیٹی آئی کے ساتھ غرمت میں بیٹھے ہوئے تھے آپ دونوں لوگ کا پوزیشن میں تھے پیپلز پارٹی اور روم نہیں بلکہ آپ لوگ دیلوں میں جانے مجھے تھے یہ تو ہم نے آگے آگے سات ووٹ آپ کو دیئے اور سات ووٹ دینے کی وجہ سے جو ہمارا پوٹ پیکٹ تھا وہ حراز بھی ہوا اور اس بار ووٹ میں اس نے ووٹ بھی نہیں دیا کیونکہ اس نے تو وہ ان حالات میں بھی جب آپ نے زبردست کی جائے پیٹی آئی کو دلائی تھی اس وقت بھی جو سات سیدھے ہمیں ملی تھی وہ ہمارا اپنا منڈیٹ تھا تو یہ بات کیونکہ ہم نے احساس دلایا ہے کہ میں آپ اس ڈیڑھ سال کو بھی دیکھیں کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں اور اس کا سارا بینفٹ آپ دونوں پارٹیوں کو دیکھیں ایک وزیراعظم بنا لیا ایک نے فورم بلسٹ بنا لیا اور اس وقت بھی آپ کا رویہ ون پوٹی اے کو لے کے ڈیلیمیٹیشن کو لے کے یا اس انگریمنٹ کو لے کے جس پہ سب نے سائن کیے ہیں شہباز شریف صاحب صاحب میں جلدانی صاحب نے بناور لے لیکن اس پر منومن جو ہے عمل درامت نہیں ہوا اور آج اگر ہم نے اپنا سیچے لے کر آئے گئے اور اس پر ہمارے بھی یہ پیپلز پارٹی اگر آپ کوئی سمپاتے ہی کر رہی ہیں ڈکریٹ کر رہی ہیں اور اگر آپ ہمارے ہاتھ پانکے اس کے سامنے ہی راتے لیں تو یہ مناسب چیز نہیں ہے اور بات یہ ہے کہ اگر ہمیں میڈیٹ ملائی ہیں جس طرح اوروں کو ملائے ہم نے یہ بھی صورت کیا کہ ہمارا سو پرشنٹ مالائے تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسی پی پارٹیز موجود ہیں انہی کی طرح ہمارا اشارت ہے کہ ان کا دو سو پرشنٹ جالی ہے یعنی دو رات میں اور دن میں ملا کے بھی نہیں ملا دوسرے دن ملا ہے اسے دن جا کے دو سو پرشنٹ مالائے جی آم اتخابات کے نتیجے میں کہ ایسی قومی اسیمبلی کا اجلاح اس کل دس بجے منقد ہونے جا رہا ہے جس میں آپوزیشن کے ساتھ ساتھ اتحادی جماعتیں بھی ایک دوسرے کے منڈیٹ کو تسلیم کرنے پر آمادہ نظر نہیں آتی ایسی قومی اسیمبلی کا کیا مستقبل ہوگا اور اس کے ہماری جمہوریت اور سیاست معیشت اور اقتصادیات پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اس حوالے سے گفتگو کریں گے آج ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں فارمو پرائم نیسٹر ہیں پاکستان کے سینئر سیاستدان ہے شاید خاتان عباسی صاحب نے ہمیں جوائن کیا بہت چکی ہے سر آپ کا آپ کے وقت لیے میں نے کافی آپ کی ان دنوں میں گفتگو سنی ہے الیکشنز کے بعد میرے شوپے خیر آج آپ پہلی دفعہ ہیں آفٹر الیکشنز لیکن سر یہ تو اطراف جرم بھی اب سامنے آنے لگ گئے ہیں پھر وہ جب اللی کو جاتی ہو آڈیو تو کوئی یہ بھی نہیں کہتا کہ نہیں جی غلط ہے فیک ہے وہ کہتے ہیں جی ہماری ہے تو اس میں کونسی ایسی بات ہے تو سب کو پتا ہے زبان زدہ عام ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ان باتوں سے نہیں پڑتا ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اقتدار کرنا ہے ہر قیمت صحرح چوری کر کے مان جائیں دی چوری کر کے کریں گے اقتدار کوئی بات نہیں وہ ہم نے وہ چھوڑ دی ہیں وہ سب باتیں یہ چھوٹی موٹی جو باتیں ہیں موریلٹی کیا ہے اقتدار کیسے ہوتا ہے یہ سب چھوڑ دی ہے ہم نے یہ چھوٹی موٹی باتیں ہیں ہم چھوٹا موٹا سمجھتے ہیں دموقریسی ہے ایک شہری جو اس ملک کا ہے اس کی رائے ہے جو وہ دینا چاہتا ہے اس رائے کی کوئی کوئی حیثیت نہیں یہ آپ کے لوگ جو آج حکومتیں بنا رہے ہیں ان سب نے یہ ثابت کر دیا ہے ہم نے کوئی پرواہ نہیں ہے منڈیٹ کس کا ہے نہیں ہم نے حکومت کرنی ہے منڈیٹ کس کا ہے ویسے آپ کے خیال میں منڈیٹ الیکشن میں دیکھ لیں کس کا منڈیٹ ہے ہم کیونکہ میں آپ میں نے آبی کو سنا الیکشن جو ہے میں نہیں کہتا ہر شخص کہہ رہا ہے ہم کہ ووٹ کسی اور کو ملا ہے الیکشن اور جیتا ہے ہم یہ چیزیں نہیں چلتی ہم نے بہت ماضی میں سب کچھ یہ کیے ہیں یہ باتیں کہ فورٹی سیون فارم فورٹی فائیو یہ آج آئین کو پچاس سال ہونے لگیں الیکشن کے مشہن یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ الیکشن کیسے کرایا جاتا ہے ملک میں آج تک اس میں بھی شک شبہ ہے ہم ہم پھر کیا 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 بچے گا اسی وجہ سے آپ نے الیکشن نہیں لڑا جی میں جی بالکل میں اس چیز کا حسان نہیں بننا چاہتا تھا میری وجہ اور تھی میرا وجہ یہ تھی کہ میں جو میری جماعت تھی میں اس کی سیاست سے مجھے اتفاق نہیں تھا جو انہوں نے جس سیاست کے چناؤ کیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں اس دنبا الیکشن نہیں لڑتا انہوں نے جماعت کے خلاف ازاد لڑنا چاہتا تھا برحال وہ یہ بہتر ہوا کہ خرابی کے حصہ میں نہیں ہوں مجھے حقیقت ہے اپنے بہت سا پہلے دباؤ تھا حلقے میں بھی لیکن اب وہ جو لوگ دباؤ ڈالنے سے وہ بھی کہتے ہیں آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا اچھا فیصلہ کیا لیکن سر حل یہ ہے کہ سسٹم سے باہر ہو جائے آپ جیسے سینئر لوگ بھی سسٹم میں نہیں آئیں گے تو سر بنے گا کیا اس سسٹم سے میں باہر رہنا چاہتے ہیں باہر رہنا چاہتے ہیں اس سسٹم سے بنے گا کیا سسٹم کا مجھے کیا کہہ رہی ہیں آپ مجھے کہہ دیں آپ اس سسٹم کو حصہ بننا چاہیں گی یہ ملک کے گورنر ہیں ملک کے آلہ عدو کے لوگ ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں پارٹی کے جی تمہارا منڈیٹ 40 فیضہ جائلی ہے میرا 100 فیضہ جائلی ہے عجیب عجی باتیں ہیں میں تو زندگی میں ایسی باتیں سنی نہیں تھی یہاں پر ہوتی سی داندلی چھوٹی موٹی ہوتی سی 10 پتہ نا 20 سینے آگے بیشے کر لیتے تھے اب تو یہاں 60-60 ہزار کے لوگ فارم 45 لیے پھر رہے ہیں پورا پورا منڈیٹ جو ہے تو پھر وہی بات آگئی آپ نے ویسے کہا یہ فارم 45 47 ہم نے کبھی نہیں سنا فیصل باوڈا ساپ کہتے ہیں کہ چنے چھولے ڈال کے کھائیں فارم 45 کے اندر اتنی اوقات ہے پھر میں نے پہلے بھی کہا ہے یہ فاطمہ شیدہ کے پاس ہی فارم 45 تھے فارم 47 یوں خانز آپ کے پاس تھا یہ تاریخ ایسا بن جاتے ہیں فارم 45 آپ کو نہیں لگتا کہ as a senior politician اس کا مطلب ہے کہ یہ سسٹم اس وقت سے خرابی کا شکار ہے ہم نے کبھی اس خرابی کو فکس نہیں کیا آپ خرابی یہاں تک پہنچ گئی اور اس سے مزید آپ کا ملک اس کو نقصانی ہوا ہے اور یہ الیکشن بھی بے پناہ انتشار کا باعث بنے گا بنے گا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ابھی کل اوٹ ہو جاتا ہے ناشنل اسیمبلی ایک تو دو صوبے تین صوبے بلکہ آج تو چاروں صوبے جو ہیں وہ اب ہو گئے ہیں وہاں پہ اوٹس ہو گئے ہیں آپ کو نہیں رکھتا کہ اسٹیبلیٹی اس کے بعد آ جانی چاہیے کچھ لوگ کا خیال ہے پرائم نسٹر آ جائیں گے پریزیڈنٹ آ جائیں گے اوڑے لوگ سنبھال لیں گے تو پھر مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا وہ لوگ اوڑے سنبھال لیں گے آئینی اوڑے جو ان سیٹوں پر الیکٹ نہیں ہوئے اس سے اسٹیبلیٹی آئے گی ملک میں پھر الیکشن کو کرواتے ہیں پھر الیکشن جاری کر لیا کریں کہ یہ الیکٹ ہو گئے خدا حافظ تا مولانا فضل ایمان سے پھر اتفاق کریں وہ کہتے ہیں یہ سسٹم کولیپس کر جائے گا ان کا خیال ہے یہ ان ہیں انہیں آؤٹ ہوتے ہوئے پتا بھی نہیں چلے گا کولیپس مجھے نہیں پتا کولیپس کس کو کہتے ہیں جب آپ ایک کرسی پر بیٹھیں اور آپ کو پتا ہو کہ میں یہاں بیٹھنے کا اہل نہیں ہوں میں اس کا حقدار نہیں ہوں آپ کی کیا قیفیت ہوگی ضمیر کیسے گواز ضمیر کیا آپ کیسے کام کریں گے آپ کی کیا سوچ ہوگی تو آپ اگر پہلے دن کمپرومائز کر رہے ہیں کہ ایک چوری کی کرسی پر بیٹھے ہیں تو کال آپ کام کیا کریں گے آپ نے جب آپ پہلے دن بنیاد ہی چوری کی ڈال رہے ہیں تو آپ نے آگے کام کون سا کر رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کیونکہ ظاہر ہے آپ کا تو اتنا لمبا ساتھ ہے پی ایم ایل این کے ساتھ خاص اور بڑے میاں صاحب کے ساتھ آپ کو لگتا ہے اس لیے نواز صریف صاحب نے خود پھر وزیراعظم بننے کو ترجیح نہیں دی دیکھیں میں اس کے بارے میں کوئی سپیکلیٹ نہیں کرنا چاہتا نہیں لیکن آپ نے یہ ضرور کہا کہ یہ ان کا اچھا فرصہ ہے دیکھیں جو سیاسی آدمی ہے وہ جانتا ہے کہ الیکشن میں کیا ہوا ہے میں نے الیکشن میں حصہ بھی نہیں لیا لیکن میں جو حالات دیکھتا ہوں بائیوسی کی بات نہیں ہے میں مجھے پتا تھا میرا میں نے کہا بھی کہ یہ الیکشن بے سود ہے بغیر مقصد کے ہے تو اس میں میں حسانی لینا چاہتا اپنے شکر ہے کہ میں حسانی لینا ویسے بھی کوئی حیثیت نہیں تھی ہم نے یہ فیصلہ کر دیا کسی کی ووٹ کی حیثیت نہیں ہے جیتے گا وہ جو ہم چاہیں گے ہم کون ہیں ہم کون ہیں اس ملک کے عمام تو نہیں ہیں پھر کون ہیں جو بھی ہیں آپ تو برہ آپ تو وزیراعظم رہے سر آپ تو میں وزیراعظم رہا ہوں میں کبھی چوری کے وزیراعظم نہیں رہا ہوں میرے ساتھ دو دفاع یہ ہوا ہے میرے ساتھ دو دو کے الیکشن میں دور upsانے کے الیکشن میں ladım میرے ساتھ بھی ہوا ہے تو بس ٹھیک ہے لیکن میں کبھی چوری کی کرسی کا میں اپنے آپ کو اس گیم میں نہیں ڈالنا چاہتا نہیں آپ نے کہا نا کہ مجھے نہیں پتا کہ کیوں ایسے کیا باٹ یو ڈٹسے کہ میہ صاحب نے اچھا فیصلہ کیا ایسی صورتحال میں میں آپ کو صلاح ایک انٹریو میں جو یہ نمبر ہیں یا جو ملکی وہ جانتے ہیں میں نے کہا رہا ہے جو آپ نے سیاست کرتا ہے وہ جانتا ہے الیکشن میں کیا ہوا ہے اس سے میہ صاحب کی ساتھ مزید متاثر نہیں ہویا ایسا پولیٹیشن کہیں نہ کہیں یہ تاثر تو گیا نا کہ ملک مشکل صورتحال میں ہے نواز صحیح صاحب نے فور فرنٹ پہ کیا کھیلنے سے انکار کر دیا انہوں نے بہتر فیصلہ کیا الیکشن کی حالات وہ جانتے ہیں تو پھر وہ اپنی سیٹ کیوں رکھ رہے ہیں نیشنل اسیمبلی میں یہ ان کا فیصلہ ہے میں کیا کہہ سکتا یہ ان کا فیصلہ ہے آپ کی پرانی جماعت ہے آپ کا اتنا بڑا ساتھ ہے ان کے ساتھ آپ کو لگتا ہے چھوٹے میاں ساتھ کو ایس پرائم منسٹر آنا it's a good decision on their part دیکھنے ملک کے لیے اچھا ہے نہیں یہ وقت بتائے گا نہیں چیز میں اکدار چاہیے تھا اکدار مل گیا ہے اب اکدار کریں نہیں وہ سوال تم میں اس لیے پوچھے ہوں کہ سولہ مہینے کی پرفارمنس کیسی تھی اس کے بارے میں تو آپ خود بھی رائے دیتے رہے تو یہی شہباز شریف تھے یہی جماعتیں تھی وہ ٹھیک نہیں تھی اس نے بے پناہ نقصان پہنچایا مسلمی قنون کو اس کی ساکھ کو اس کی سیاست کو اب پھر حکومت میں ہے تو میرے خیال ہے کوئی اس کی اثرات اچھے نہیں ہوگی اچھا آپ نے یہ بھی ایک جگہ پہ کہا آپ نے کہا کہ یہ الیکشن بڑا کلیرلی ون سائیڈ تھا لوگوں نے کس کو ووٹ دیا کس کی سپورٹ کی اس کے اندر کوئی ابحام نہیں ہے کوئی ڈاوٹ نہیں ہے ایسا کیا کیا ہے جو روایتی سیاسی جماعتیں ہیں جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے نون لیگ شامل ہے کہ لوگوں نے اس طریقے سے وائپ آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے ابحام نے ووٹ دیا آپ دیکھ لیں کہ جو سب باتیں ہیں اس کے باوجود بھی آج سب سے بڑی جماعت آزاد ہے سب سے بڑی جماعت آزاد ہے سب سے زیادہ لوگ آزاد منتخب ہوئی آپ کی قومی سبلی میں ان میں سے ادھو در بھی کر لی ہیں ویسے ابھی چھوٹے میاں صاحب صورت نے پہل شکریر کیا وہ کہتے ہیں جی اب ہماری تعداد جو ہے وہ ایک سو چار ہو گئی ہے ہم نے کچھ آزاد ملالی مبارک یہ بڑھتی جائے گی ویسے کہہ رہے ہیں ابھی دس پندرہ اور بھی یہ تین سو بیالیس پر بھی پہن سکتی ہے پہن سکتی ہے یہ جو بات آپ نے بھی کی تین سو بیالیس پر بھی پہن سکتی ہے بہت سے لوگ آپ کو پتے ہیں سسٹم کے لادلے ہیں نون لیگ والے نواز شریف صاحب یہ باتیں پہلے بھی ہم سن رہے تھے الیکشن سے پہلے اب ایک رائے یہ بھی سامنے آ رہی ہے کیا لادلے ہونے کے باوجود اتنی ساری effort اور help اور support کے باوجود پھر بھی اتنا ہی بس مینیج کر سکے میں کیا کہہ سکتا ہوں دیکھیں مینیج کر رہے ہیں تو مینیج پھر سو فیصد کر لیا کریں تاکہ یہ تکلیف ہی نہ ہو کہ آج انتحادی حکومت بننی ہے ایک انتحادی کہتا ہے جی میں سو فیصد چالیس فیصد ہے تم سو فیصد ہو دوسرے کہتے ہیں ہم انتحادی نہیں ہے ہم supporter ہیں تو بہر ہے ہم ہدایت ہو رہا ہے سکسٹین مانس کی جو گورمنٹ تھی اس میں شروع میں تو انیشلی مطلب you were with them آپ نے ظاہر اس طرح کوئی وزارت نہیں لی ہے وہ نہیں بڑھ آپ اس سسٹم کا سرکل کا حصہ تھے مولانا فضل ایمان صاحب کہتے ہیں کہ vote of no confidence جنرل باجوا نے کروایا اس کی تائید بعد میں خاجہ آصف صاحب نے کی آج خاجہ آصف صاحب نے کہا کہ legislation بھی ہم سے جنرل باجوا کرواتے تھے جو وہ کہتے تھے ہم کرتے تھے اس لیے آج ہم بھگت رہی ہے نقصان مزید بھگتے ہیں جو نہیں مجھے مجھے باتوں کا علم نہیں ہے میں اس کام میں نہیں تھا مولانا نے جو کلیم کیا you don't know anything about it کسی کسی رابطے میں مولانا صاحب نے بات کیا مجھے اس کا علم نہیں ہے ہم میں وہاں کسی رابطے کا ایسا نہیں تھا ایک عدم اعتماد ہوا میں نے vote دیا ہم عدم اعتماد کیسے ہوا opposition ساری نے vote دیا ہم اور باپ پارٹی آپ کے ساتھ ہائی ہم اور آپ کے ساتھ مکمائی اور اکثریت آپ کی ہو گئی ہم یہ اس طرح عدم اعتماد ہوا تھا جمہوری ہمارا حق تھا یہ کیا گیا ہے اس میں کسی جنرل صاحب نے کہا تھا نہیں کہا تھا مجھے اس بات کا علم نہیں ہے ہم ان کے کہنے کے بغیر بھی ہو سکتا تھا ہم ان کی مربانی اتنی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے آپ کو روکا نہیں ہم کیونکہ یہ اس بات کے اعتراف ہم عمران خان صاحب بھی کر چکے ہیں جنرل باجوہ بھی کر چکے ہیں کہ جب اعتماد کا vote لیا ہے عمران خان صاحب نے تو ان کو اکثریت جنرل باجوہ نے پوری کر کے دی تھی اعتماد دونوں کہ چکے ہیں ہم تو اس دفعہ جب عدم اعتماد ہوا تو ان کی غلطی یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے مدد نہیں فرمائی بنان خان صاحب کی اس عدم اعتماد سے بچنے کے لیے لیکن کتنا کروایا اس کے اوپر آپ کروانے ضرورت نہیں تھی آپوزیشن ساری موجود تھی باب پارٹی آئی اور امکیم آئی اور اکثریت ہو گئی ہم اس میں کوئی پی ایم ایل پی ٹی آئی کا آدمی بے کٹی کہ مجھے ایک بریک لینی ہے بریک سے واپس آگے تھوڑا سار پہ مزید بات کرتے ہیں یہ جو ابھی اجلاس ہونا جا رہا ہے کل قومی اسیمبلی کا اس کے حوالے سے بھی صدر مملکت کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ آئین چکنی انہوں نے کی ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں جو بات ہم نے کی تیسر قومی اسیمبلی کا اجلاس جو ہے وہ کل ہونا ہے اجلاس جو ہے وہ آئین کی اس شک کے تحت بلائیا گیا کہ اگر اکیس دن سے پہلے نہیں صدر مملکت بلاتے تو اکیس میں دن جو ہے وہ ہاؤس میٹ کر سکتا ہے اور سپیکر نے جو ہے وہ اجلاس بلالیا ہے اب جو ساری جماعتیں اس وقت الیکٹ ہوئی ہیں اور جنہوں نے کال اوت لینا ہے وہ یہ کہتی ہیں جی کہ صدر مملکت تو آئین چکنی کے مرتقب ٹھہرے ہیں do you agree with that میری اگریمنٹ سے نہیں فرق پڑتا ہے آئین چکنی کی ہے تو آپ پروسیڈ کرے پارلیمنٹ ہے پروسیڈ کرے پرسیڈ کرے پرسیڈ نہیں اس پر آپ کوئی اپنین کیونکہ صدر مملکت کا پوائنٹ او فیو یہ ہے میرا اس سارے معاملے کے بارے میں کوئی اپنین نہیں میرا اپنین آپ کے سامنے ہے آپ کو تو سسٹم کے اوپر ایک اپنین ہے میرا خیال ہے وہ آئین چکنی ہے تو یہ لکشہ چولی کر رہا آئین چکنی نہیں ہے جو لوگ بیٹھے ہوئے آئین چکنی نہیں کر رہے کسی اور کی کرسی میں بیٹھے ہیں باتوں کو رہنے دے اکتدار کا شوق تھا اکتدار ہو گیا ہے بارہ شوق پورا کس کو شوق تھا سب کو شوق تھا جو بھی اکتدار میں آنا چاہتے ہیں میں نے پہلے چاہتا ہے یہ اکتدار برائے اکتدار کی سیاست ہر قیمت پر اکتدار کی سیاست یہ ملک کو نقصان دیتی ہے یہ نقصان ہوگا ملک کا یہ ایک تاثر یہ بھی جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے بہت سارے معاملات کے اوپر شاید وہ اسرٹیو نہیں ہوئے اس لیے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ مریم نواز صاحبہ کا پولٹیکل کریئر افیشلی سٹارٹ ہو جائے دیکھیں وہ پارٹی کے ہیڈ ہے پولٹیکل کریئر سٹارٹ ہوتا ہے عوام کے ووٹ سے وہ جانتے ہیں اس بات کو عوام کا ووٹ ہوگا تو پولٹیکل کریئر ہوگا سپر کر تو دیا چیف منسٹر تو وہ بند گئی نہیں ٹھیک ہے کوئی ایسی بات نہیں اچھی بات ہے ہم تو ویسے دیکھ رہے ہیں صبح نو بجے پہنچ جاتی ہیں دفتر بڑے تفانی دورے ہو رہے ہیں بڑا وہ ایکٹیو نظر آ رہی ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے آپ کے خیال میں صحیح کام کرنا چاہیے ہم سے کچھ لوگ کا یہ خیال ہے کہ یہ جو یہ کام کرنے یا دکھایا جا رہا ہے کہ کام کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر جو پولٹیک سے اس کے تقاضے شاید بدل گئے ہیں اب لوگ سڑک نالی ہوسٹل ان چیزوں سے امپریس نہیں ہوتے اگر ہوتے تو یہ والا ووٹ اس طرح نہ پڑتا جیسا پڑا ہے کہ آپ جب اقتدار میں آتے ہیں سب سے بنیادی ضرورت آپ کے مینڈیٹ کی سیکٹریٹی ہوتی ہے کہ آپ ایک عوام کی مینڈیٹ سے آئیں جب وہ ہو جائے تو پھر آپ کی باقی سب باتیں ایک طرف رہ جاتی ہیں یہ یہ پرابلم ہے اس سارے مسئلے کا آپ عمران خان صاحب کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اسی طرح آئے تھے اسی راستے سے آئے تھے وہ حکومت نہ کر سکے اس کی کیا وجہ تھی ان کے پاس وہ مورل سینٹریٹی نہیں تھی جس سے وہ حکومت کرتے ہیں تو یہی پرابلم یہاں بھی حکومتوں کو آئے گا آئے گا آئے گا اور پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ جو لوگ اقتدار میں ہیں سب حکومت میں رہ چکے ہیں انہوں نے پانچ چھے مہینے میں کیا تربیت حاصل کی ہے جس سے وہ ملک کے مسائل حل کر لیں گے یہی لوگ تھے ابھی کچھ مہینے پہلے بلکہ اس سے بھی کام تھے بہت سارے لوگ آج نہیں ہیں مولانا صاحب نہیں ہیں ان کی جماعت نہیں ہے پی ای ویلین کے اپنے کچھ لوگ بہت سینئے لوگ ہیں اچھلی نہیں آسکے پارلیمنٹ میں بالکل تو دعا ہی کر سکتے ہیں دعا کر سکتے ہیں لیکن صاحب یہ جو ابھی آپ نے بات کہی نا عمران خان کیوں اقتدار نہیں کر سکے ان کی گووننس کے اوپر بھی آپ بڑے کلیر رہے ہیں آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک پروجیکٹ ایک منصوبہ ایسا دکھا دیں منصوبہ کو چھوڑے ایک کام بتا دیں ایک کام بتا دیں دیکھیں وفاقی حکومت منصوبہ منصوبہ نہیں بناتی وہ پالیسیز بناتی ہے ایک ڈریکشن دیتی ہے ایک آنمی کو آگے بڑھاتی ہے اس میں کوئی ایک کام بھی ان کا نہیں تھا تو سبھ پھر کیوں اتنا ووٹ پڑا کیونکہ جو ان کے بعد آئے انہوں نے ان کو بھی اچھا اچھا کر دکھائے پیچھے چھوڑ دیا کام نہ کرنے میں اس کے بعد دیکھیں ووٹ کے بہت سے محرکات ہوتے ہیں ایک انٹر اسٹیبلشنٹ ووٹ ہے ملک کے اندر وہ پڑا ہے وہ پڑا ہے ایک ڈریکشن ہوا ہے ان کی ایرسٹ کی وجہ سے ایک ہمدردی کا ووٹ ان کی ایرسٹ کی وجہ سے کنوکشن کی وجہ سے یہ دوزہ اٹھانہ میں میاں صاحب کو بھی ہوا تھا جب ان کو کنوکش کیا گیا یقین کر ایک سرج آیا تھا پی ایم ایلینڈ کی سپورٹ میں اور پی ایم ایلینڈ ایک سو سے زائد سیٹوں پہ چلی گئی تھی پھر وہ بھی وہاں بھی فارم فورٹی فائیو کے ذریعے فارم فورٹی سیبن نے فتح حاصل کی اور پی ایم ایلینڈ جو تھی وہ پین سٹر سیٹوں پہ آگئی تھی یہ یہ رییکشن ہوتا ہے تو عوام عوام دیکھیں عوام کو ہمیں ڈسکاؤنٹ نہیں کرنا چاہیے اگر ہمارا رویہ یہ ہوگا ہے عوام نہیں جانتے ہم بہتر جانتے ہیں تو پھر ملک نہیں چلتے عوام پاکستان کے عوام نے میں نے دیکھا ہمیشہ صحیح فیصلے کی صحیح فیصلے اپنے 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 ووٹ کی حد تک انہوں نے اپنے سوچ کے مطابق فیصلہ کر دیا ہے اس کو صحیح ماننا پڑتا ہے اس کے اثرات جب غلط ہوں گے منفی ہوں گے اگلی زفا بہتر فیصلہ کر دیں گے آپ تین الیکشن فیر اس ملک میں کرا دیں آپ کا مل ترقی کرنا ہے ایک فنکشنل ڈیموکریسی بن جائے گی ہم ایک فنکشنل ڈیموکریسی ایک ورکنگ ڈیموکریسی نہیں بن سکے نہیں ہے کیونکہ ہم نے ووٹ کا اعترام نہیں کیا صرف جن کا نعرہ تھا ویسے ووٹ کی عزت کا انہوں نے بھی پھر آپ کہہ رہے ہیں اعترام نہیں کہے لیکن آپ جو بھی بات کر رہے ہیں آپ نے کہا جو آنے والے تھے انہوں نے ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا کر دیگئے کہ اندر نوازشریف صاحب نے آج مبارک بات دی انہوں نے کہا میں سولہ مہینے بہت اچھی حکومت کرنے پر شبازشریف کو مبارک بات دیتا ہوں اچھا نوازشریف صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک دو سال کی بات ہے پاکستان مشکلات سے نکل جائے گا اتفاق کرتے ہیں اور میں انہوں نے ایک جملہ کہا تو میں نے اس لیے آپ کے سامنے کے سوال اس طرح سے رکھ دیا ورنہ یہ سوال ویسے میں بھی پوچھنا جاتی ہوں کہ آپ کے خیال میں ہم یہ جو out of the woods کہتے ہیں نکل سکتے ہیں یہ ایک دو سال کا سفر نہیں ہے یہ لمبا سفر ہے اور اس کیلئے پلان ہی کسی کے پاس نہیں ہے آج جو بھی اقتدار میں آئے ہیں انہوں نے کچھ الیکشن میں بتایا تھا کسی کو کہ ہمنا رہ پاس کیا پلان ہے حکومت چلانے کا صرف یہ کہ مجھے اقتدار دینے میں ٹھیک کر دوں گا یہ پلان نہیں ہوتا تو آج کیا وہ صلاحیت ہے کیا وہ پروگرام ہے جس سے آپ یہ معاملات درست کریں گے آئی ایم ایف ہے نا سر جتنے پیسے ہمیں چاہیے ہم اس کو بڑھاتے جا رہے ہیں آئی ایم ایف کوئی آپ کو پیسے نہیں دیتا آئی ایم ایف تو ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے لوگ شرمندگی سے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم ناکام ہو گئے ہم آخری جو حربہ ہے وہ آئی ایم ایف ہوتا ہے ہم آئی ایم ایف پر فخر کرتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف پروگرام میں چلے گے سر بہت فخر کرتے ہیں تو پریشان نہیں ہونا یعنی ہم کرس پر چلتے ہیں سر لیکن ایم ایف کبھی جہاں پر معاملہ آئے پاکستان تیری کے انصاف کی طرف سے خط لکھنے کا جو معاملہ ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں غلط بات ہے ان کا کوئی کام نہیں آپ الیکشن میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں آپ دعا کریں اور تاریخ سے درخواست کریں کہ اس کی حقائق عبام کے سامنے آ جائیں گے کسی دن ہو گیا ہو گیا فارم فوری سیمیں ہمیشہ جیتا ہے وہ جیت کیا ہے ملک ہمیشہ ہار جاتا ہے بدقسمتی سے جب فارم فوری سیمیں جیتا ہے تو ملک ہار جاتا ہے اب اس کے بعد یہ ایم ایف کو خط لکھنا آپ سٹیٹ کے خلاف نہیں جا سکتے آپ حکومت کی کارکردگی بھی بات کر سکتے ہیں آپ حکومت پہ تنقید کر سکتے ہیں آپ حکومت پہ جو بھی ادالت میں جا سکتے ہیں لیکن آپ سٹیٹ کے خلاف نہیں جا سکتے ہیں سٹیٹ ایک کام کر رہی ہے ایک ملک کی ضرورت ہے بیرونی آپ کی سٹیٹ کے بیرونی دنیا سے آپ اس پہ اس طرح چیزیں نہیں کر سکتے یہ نہیں کرنا چاہیے میں اس کو غیر قانونی سمجھتا ہوں اس کو غیر اس کو انیسکل سمجھتا ہوں اس کو ملک کے نقصان دے سمجھتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں فارم فورٹی سیون ہمیشہ جیت جاتا ہے آپ کو سڑکوں کی اگر میں خالی بات کروں آپ کو آنے والے دن میں اس کے صورتحال کیسی لگ رہی ہے آپ این پی کی بات کریں وہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں آپ بلوچستان میں جا کے دیکھیں چار جماعتوں نے اتحاد کر لیا وہ کہتے ہیں ہم پروٹیسٹ کریں گے سندھ میں دو تین جماعتیں اکٹھی ہو کے پروٹیسٹ کر رہی ہیں پاکستان دیری کی انصاف کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی جب انہوں نے کوئی تھوڑی بہت چار سیٹوں کا ان کا مسئلہ تھا تو وہ یہاں پہ تین مہینے بیٹھے رہے تھے اب تو وہ کہتے ہیں ہماری اسی سیٹیں وہ چھوڑیں گے اس اسیشو کو در حالی ان پہ ہے میرا نہیں خیال کہ ہماری روایت ہے سٹریٹ ایجیٹیشن کی لیکن اگر معاشی حالات حراب ہوئے تو مجھے وہاں مشکلات نظر آتی ہیں نظر آتی ہیں حکومت کے لیے معاشی معیشت جو ہے وہ اس کا ڈرائیویل بن سکتی ہے اس چیز کو آگے بڑھا سکتی ہے سٹریٹ ایجیٹیشن کو جی بیٹھ اکانومی تو ظاہر ہے جی بیٹھ اکانومی اور جو سینٹریٹی ہے ووٹ کی حکومت کے پاس جو مرال سینٹریٹی نہیں ہوگی اس سے آپ کو فرق پڑے گا اساق دار صاحب کا پھر سے نام آرہا ہے فینانس منسٹری کے لیے یہ پرنسٹر کا فیصلہ ہے اس کو مردی لگائیں نہیں لیکن افکورس you've worked in that team اس لئے پوچھے ہوں کہ will it be a good decision یہ ان کا فیصلہ ہے good or bad آپ معیشت کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں آپ پوچھتے ہیں کہ پوری دنیا کیا کہہ رہی ہے لوگ آرٹیکلز لکھ رہے ہیں اخباروں میں یہ چھوٹی بوٹی بات نہیں ہوتی کچھ لوگوں کو نظر آتا ہے نا دار صاحب کو خود چاہیے اس فیصلے سے کسی اور منسٹری میں کام کر لیں بہت سے کام ہوتے ہیں حکومت کے اندر فرانس منسٹری کے پر ان پر کافی انگلیاں اٹھتی ہیں پاکسین پیپلز پارٹی اور نون لگ چلا لیں گے معاملات کو کیونکہ یہ بھی سپیکیلیشن بڑی زور سے آن ہے کہ یہ تو کچھ دنوں کی بات ہے یہ جو مائریج آف کنوینینس ہے یہ انکنوینینس ہے چلائیں گے وہ حصہ بنیں گے تو چلائیں گے اس وقت کم از کم جو میری نولیج ہے پیس پارٹی وہ کابینت میں نہیں آ رہی تو پھر حکومت کے حصہ تو نہ ہوئے کل خرچی چاہ صاحب ہمارے ساتھ تھے انہوں نے کہا جی کہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں پرائیم نیسٹر بنانے کے لیے مینیفیسٹوں پہ تو ہمارے عمل کرنا پڑے گا میرے کوئی بریک سیچویشن میں ہم ہیں اس کو آئے نا کیابینت میں آ کے عمل کروائے نا یہ آپ نہیں کر سکتے کہ میں باہر بیٹھا رہا ہوں اور حکومت کوئی اور چلائے اور ذمہ داری اس کی ہو اور میں سپورٹر بنا رہا ہوں یہ دولوں چیزیں آپ نہیں کر سکتے یہ تو اور بھی ویکر ارینجمنٹ ہے جو آپ بتا رہے ہیں یہ all the more reason to speculate کہ شاید یہ نہیں چل سکتے ڈیلی ویڈیز والا کام ہے کہ جس دن پیل پارٹی چاہے گی آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی میں پس وقت ختم ہوگا ہے مزید آپ سے بات کرتی ہے let's see کہ کل جو یہ اسیمبلی کا اجلاس ہونے والا ہے یہ صورتحال جو کہاں جاتی ہے شاید حقان باسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے بریک سے واپس آئیں گے صاحب زیادہ حامد رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں جی welcome back ناظرین پروگرام کے اس حصے میں کچھ بات کریں گے سنی اتحاد کاؤنسل کے چیئرمن کی طرف سے لکھے گئے ایک خط کا معاملہ ہم نے دیکھا کہ آج پورا دن اس کے اوپر بات ہوتی رہی بحث ہوتی رہی الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ دعویٰ سامنے آیا کہ سنی اتحاد کاؤنسل نہیں لینا چاہتی مخصوص نشستت پر بحث کس بات کی ہے اس کی ظاہر ہے بڑی ساری وضاحت نے بھی آ گئیں جو خط ہے وہ بھی اب منظر عام پر آ چکا ہے لیکن پھر بھی تھوڑا انڈرسٹانڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ پس منظر کیا ہے وہ جو خط ہے وہ کیوں لکھا الیکشن کمیشن نے کیا ایسی انکوائیری کی تھی جس کے جواب میں وہ خط لکھا گیا کچھ اور بھی معاملات ہیں سنی اتحاد کاؤنسل سے جڑے کیونکہ اسیمبلی کا جو ہے وہ پہلا سیشن کل ہونا ہے سینٹ کا جو الیکشن ہونا ہے اس کو لے کر بھی کچھ ریزیویشن کا اظہار کیا گیا ہے تو یہ سبھی معاملات ہیں جو پھر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمن سنی اتحاد کاؤنسل صاحب زادہ حامد رضا صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لئے سر سب سے پہلے تو اگر تھوڑا سا بیک ڈراؤنڈ ہمارے ویورز کے لئے بتا دیجئے کہ کیوں یہ خط لکھا آپ نے کیونکہ الیکشن کمیشن کی طرف سے سر تو یہ دعویٰ کیا گیا جی کہ وہ تو مانگ ہی نہیں رہے ان کو تو چاہیے ہی نہیں ہیں مقصود نشستیں بہت شکریہ بہن دیکھیں سب سے پہلے تو جنہوں نے دعویٰ کیا ہے میرا خیال ہے کہ ان کی اکل پر پردہ پڑ چکا ہوا ہے جس نے بھی دعویٰ کیا ہے یہ ایک لاؤ ہے الیکشن کا کہ جس بھی پارٹی میں جنرل الیکشن کنٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں وہ ایک پہلے بیانے ہلتی جمع کرواتے ہیں کہ جنرل الیکشن کے اندر جب ہم امیدواران کو ٹکٹ جاری کریں گے تو اس میں پانچ پرسنٹ ٹکٹ ہم خواتین کو جاری کریں گے یعنی خواتین کا کوٹا ہوگا یہ ایفری ڈیورڈ ہر پولٹیکل پارٹی کا ہیڈ الیکشن کمیشن اور پاکستان میں الیکشن سے پہلے جمع کرواتا ہے جیسا میں نے بھی کروایا پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ایم ایلنے سب نے جمع کروایا اب تئیس تاریخ کو ہمیں ایک لیٹر محصول ہوا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جناب جنرل الیکشن کے اندر آپ کی پارٹی نے حصہ لیا تو آپ یہ بتائیں کہ کیا اپنے وہ جو پانچ پرسنٹ ریکوائیڈ کوٹا تھا جنرل الیکشن لڑنے کے لیے خواتین کا وہ آپ نے دیا اور وہ اس کی تفصیل کیا ہے اندر آرٹیکل ٹو زیرو سکس اب آرٹیکل ٹو زیرو سکس ریلیٹڈ ہے جنرل الیکشن سے ہم نے اور ساتھ ہمیں تئیس تاریخ کو یہ خط لکھ کے کہا گیا کہ آپ نے سیونٹی ٹو آرگ میں ٹوانٹی سکس تاریخ تک آپ نے اس لیٹر کی کمپلائنس کرنی ہے یعنی اس کو رسپانڈ کرنا ہے اچھا یہ صرف ہمیں نہیں کہا گیا پاکستان میں جمعہ پریٹیکن پارٹی جنہوں نے الیکشن لڑایا ان کو یہ خط جاری ہوا ہم نے اس لیٹر کی کمپلائنس کر دی چھوڑیس تاریخ کو اور ہم نے انہیں یہ بتایا کہ چونکہ سننی اطاعت کونچل نے جنرل الیکشنز میں حصہ نہیں لیا اور میں خود بار سید چیرمین بھی انڈیپنڈنٹ الیکشن لڑا کیونکہ ہم پاکستان تاریخ انصاف کے اطاعتی تھے اور ہم نے وہ نشان کا معاملہ ہو گیا تو ہم الیکشن نہیں کنٹس کر سکے ہم انڈیپنڈنٹ رہے جب ہم نے جنرل الیکشنز کے لیے پارٹی امید واران کو ٹکٹ ہی جاری نہیں کیے پھر ہم ان پانچ پرچنڈ خواتین کو ٹکٹ ہم نے کہاں سے جاری کرنے تھے ظاہر ہے پانچ پرچنڈ خواتین کو ٹکٹ تب جاری کرتے اگر ہم اس کی اگینس اتنے مردوں کو ٹکٹ جاری کرتے ہیں وہ ہم نے اس کی کمپلائنس کی اور وہ آرٹیکل ہے بلکل ٹھیک ہے اور وہ بڑی وضاحت سے یہی بات کہتا ہے کہ جو بھی پارٹی جنرل الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہے وہ پانچ فیسر ٹکٹ جو ہے وہ اس کا عجرہ خواتین کو کرے گی مجھے صرف تھوڑا سا سر کیونکہ جس دن سے یہ بات چل رہی ہے میں کافی دنوں سے کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کو اپنے پروگرام ملوں مجھے بڑی کیوریواسٹی ہے میں انڈرسٹینڈ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ ایک جماعت کے چیئرمن ہیں آپ کی جماعت کے پاس ایک ریجسٹرڈ پارٹی ہے ایک نشان ہے آپ نے اتحاد پی ٹی آئے کے ساتھ کیا ہوا تھا سر اس کی صورت بھی یہی تھی کہ پی ٹی آئے کو اس مشکل وقت میں ایک جماعت کے بینر کی ضرورت پڑے گی آپ نے سر کیا سوچ کر خود بھی الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا اپنی جماعت کے نشان سے اچھا اس کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے اپنی جماعت کے الیکشن سے دوہزار تیرہ میں بھی کنٹیسٹ کیا تھا اور میں نے اس وقت نیشنل اسیمبری لوس کی تھی اور میں دوسرے نمبر پر تھا ایک تو میں یہ کلیریفائی کر دوں اسی چیز یہ ہے اس مرتبہ چونکہ جب بلے کا نشان اڑایا گیا تو تین پارٹیز لائن میں تھیں جس کے اندر ایم ڈبلیو ایم تھی جس کے اندر سنی تات کانسر تھی اور جس کے اندر شیرانی گروپ تھا ان تینوں کے ساتھ مذاکرات کیے گئے پاکستان تریفی انصاف کی قیادت سے اور یہ تیک کیا گیا کہ لاس منٹس کے اوپر ان میں سے کسی ایک پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑنے کا احتمال موجود ہے جس کی وجہ سے یہ کہا گیا کہ اگر سنی تات کانسل کے نشان پر لڑیں گے تو پھر پورے پاکستان میں سنی تات کانسل کے نشان گوڑے پر نشان پر لڑیں گے ایم ڈبلیو ایم کے نشان پر لڑیں گے تو پورے پاکستان میں خیمے پر لڑیں گے اور اگر شیرانی گروپ کے نشان پر لڑیں گے تو ان کے انگوٹی کے نشان پر لڑیں گے اس کے لیے تین کمیٹیاں بنی پاکستان تحریک انصاف کی انہوں نے تین پارٹیوں سے مذاکرات کر لیے اب ہوا یہ کہ پنجاب کے اندر یہ سیکلمنٹ ہوئی کہ مجلس واضح مسلمین اور سنی اتحاد کونسل تحریک انصاف کے انتخابی نشان بلے کے اوپر انتخاب لڑیں گے اور باقی رسپیکٹیو پروونسز میں ہم اپنے نشان کے اوپر الیکشن لڑیں گے اب جب ہم نے ٹکٹ جمع کروانے کی لاس منٹ آئے تو آپ کو پکا ہے کہ سپریم کورٹ میں ہیرنگ چال رہی تھی تازی فائز عیسیٰ صاحب نے بلے کا انتخابی نشان اڑا دیا اور ہمارے جو ریٹرننگ آفیسر صاحب تھے انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کے پاس چار سے پانچ منٹ کا ٹائم ہے آپ یا تو ٹکٹ جمع کروائیں یا میں آپ کی حیثیت انڈیپینڈنٹ کر دوں گا اب چار سے پانچ منٹ کے اندر میں کہاں سے پارٹی ٹکٹ جمع کرواتا میرے پنجاب کے دیگر ایم پیس کہاں سے پارٹی ٹکٹ جمع کرواتے اور دوسرے صبحوں کے لوگ ٹکٹ کہاں سے جمع کرواتے جی سر نہیں آپ جو بات کریں آروز آفس کا جو ماحول سر ظاہر ہے ہم نے بھی ویڈیوز دیکھیں فٹیجز دیکھیں بلکل اندازہ بیفور آئی مووو آن بس بریف کومنٹ میں صرف جو کہنا چاہ رہی ہوں پتہ نہیں آپ اتفاق کریں گے کی نہیں کریں گے آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں یہ کوئی ناکس حکمت عملی تھی آپ لوگ صورتحال کو ٹھیک سے بھاپ نہیں سکے کیونکہ بات وہیں آکے ختم ہوتی ہے کہ ultimately پی ٹی آئی کو ایک سیاسی جماعت کے نام کی ضرورتی ایک دو کیندیٹس فیلڈ کر دیتے ہیں احتیاطی طور پر لیکن آپ لوگوں نے وہ بھی نہیں کیا میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں دیکھیں جو غلطی ہے اسے ماننا چاہیے اور وہ بلے باز والی غلطی ہو گئی چونکہ ہم تینوں پارٹی ہیں already committed تھیں اس کی وجہ سے ایم ڈیوی ایم کے جو پنجاب سے candidate جنہوں نے election contest کیا ان کی حصیت بھی independent ہو گئی ہماری حصیت بھی independent ہو گئی ٹیکنیکلی جہاں پر غلطی ہوئی ہے اس غلطی کو ہم اٹھ مٹ کرنا چاہیے اور میں یہ سمجھ داؤں کہ شاید مثلا آپ یہ دیکھیں نا میں جس پارٹی کے chair man ہوں جس پارٹی کے ticket تو میں نے دو election contest کیے ہیں اور میں یہ election شاید اگر اپنے نشان پر لڑتا تو اس سے زیادہ بہتر position میں تھا اس لیے کہ میرے ہلکے کے اندر میرا نشان already بہت famous تھا مجھے اپنا نشان چھوڑ کے ایک نئے نشان منار کے اوپر آنا پڑا اور وہ بھی 18 دن کی campaign کے اندر تو ہمارے لیے تو ایک بڑا worrying sign تھا اس وقت جب ہمارا نشان کو لوگوں تک پہنچانا مسئلہ بن گیا ہوا تھا تو میرے لیے suit تو یہی کرتا تھا کہ میں اپنے نشان گوڑے پر اگر election لگ جاتا تو آج یہ بحث نہ چل رہی ہوتی لیکن بہرحال جو کہ ایک تو party آپ نے خود بھی بتایا کہ اور بھی ظاہر اتحاد کے اندر تھی جو ابھی آپ خود بھی بتا رہے ہیں کیوں ایم ڈبلی ایم کے ساتھ نہیں گئی پی ٹی آئی اور آپ کے ساتھ آئی حالان کہ پہلے اعلان بھی کر دیا گیا تھا کہ ایم ڈبلی ایم کو جوائن کر رہے ہیں پھر پتا چلا کہ نہیں اب آپ کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے نہیں اچھا اس میں میں آپ کے ایک بات ارز کر دوں کہ یہ اصل میں پہلے باہمی مشاورت چل رہی تھی اور اس کے اوپر شاید زیوم کر لیا گیا یا شاید کسی شخصیت نے غلط فہمی کی بنیاد پر یہ بات پہلے سنا دی میٹنگ تھی بٹوین ایم ڈبلی ایم ایس آئی سی اور پاکستان تحریک کے انساء اور جنت تین دن تک وہ میٹنگ کا سلسلہ جاری رہا اس میں پہلے دن ظاہر ہے کنسیدر ایم ڈبلی ایم ہوئی پھر دوسرے دن کچھ اور پارٹی تھی اور پھر ایس آئی سی تھی پھر ہم چونکہ پرانے تعلی ہیں پی ٹی ای کے ساتھ گزشتہ سات آٹھ سال سے ان کے ساتھ ایم ڈبلی ایم ڈبلی اور ایس آئی سی تھی تو ہم نے میوچلی یہ ڈیسائید کیا کہ جی اوکے ایٹ ویل بی آئی سی آئی سی آئی سی آچہ سر وقت میں بس ہورا سا محدود ہے بریفلی ایک دو چیزوں کا جواب دے دیجئے گا ایک تو یہ کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسیمبلی جالی ہے آپ نے کہا سپیکر قومی اسیمبلی کا اجلاس بلائی نہیں سکتے یہ تو حرکتی انہوں نے جو ہے وہ آئین سے باہر نکل کر کر دی ہے سر پھر بھی آپ لوگوں نے یہ بھی فیصلہ کیا آپ کی پارلمیٹری پارٹی کی میٹنگ کے اندر کہ آپ لوگ کال اجلاس میں شرکت کریں گے پھر کیوں جا رہے ہیں سر ایسے اجلاس میں جو ایک جالی اسیمبلی کا جالی اجلاس ہے دیکھیں اس کے اندر بات جیا کہ ہم یہ فرم بلیف کرتے ہیں کہ ہمارا مینڈل چوری کیا گیا نمبر ون نمبر ٹو یہ پرراؤگیٹیو تھا پریزنٹ آف پاکستان کا یہ استحقان پریزنٹ آف پاکستان کا تھا موجودہ سپیکر جو ہیں ان کی احسیت تھا نہیں ہے یہ گزشتہ اسیمبلی پینور ہونے کے بعد سپیکر کے تمام اختیارہ رسمہ نہیں کر سکتے کل جانے کا فیصلہ اس لی ہوا کہ کل وہاں پر دوبارہ یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم کوئی سموت سیلنگ دینے جا رہے ہیں حکومت کو یا ہماری کوئی ڈیل ہو گئی ہے یا ہماری کو باتشیت ہو گئی ہے تو ہم نے فائنلی ڈیسائیڈ کیا کہ اپنی ریزرویشنز کے اور ہم اپنے تعفیزات کا اظہار کل پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کریں گے ٹھیک ہے اچھا آپ لوگ پرائیم نسٹر کا کینڈیٹ تو فیلڈ کر رہے ہیں پریزنٹ کا کینڈیٹ بھی کریں گے فیلڈ آپ لوگتانے پرائیم نسٹر کا بھی کر رہے ہیں سپیکر کا بھی کیا ہے ہم نے آمد ڈاغر صاحب کو ڈیپٹی سپیکر صاحب کا بھی ہم نے کیا ہے اور ہم انشاءاللہ تو انام اس وقت زیرے غور ہے سر پریزیڈنٹ کے لیے نہیں ابھی پریزیڈنٹ صاحب کے حوالے سے میرے علمیں نہیں ہیں آخر میں اتنا سا ضرور کہہ دیجئے گا کہ یہ اس وقت جو سائی سیچویشن ہے آپ لوگوں نے کہا کہ سینٹ کے اندر جو نشستیں وہ بھی افیکٹ ہوں گی ریزروڈ سیٹس کا مسئلہ ظاہر ہے آپ لوگوں کو already affected ہے آپ نے کہا کہ آپ لوگ عدالت جائیں گے آپ اس مسئلے کو نہیں چھوڑیں گے by the time آپ عدالت جائیں گے یہ مسئلہ unfold ہوگا عدالت سے فیصلہ آئے گا سر سینٹ بھی election گزر چکا ہوگا اسیملیاں بھی form ہو چکے ہوں گی وزیراعظم بھی بن چکا ہوگا کیا حاصل ہوگا سر حاصل ہم تو آئین اور قانون کی بالا دستی کی بات کر رہے ہیں اور اب اگر یہ لوگ جمہوریت نہیں چلنے دینا چاہتے یا جمہوریت کا یہی بدنما چہرہ دکھانا چاہتے ہیں جس کو عوام نے mandate دیا ہے اس کا mandate چوری کر کے تو اس کے نام کے اوپر کسی اور کو سیٹے لوٹ کر دی ہے تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں ہم تو اپنی struggle جاری رکھ سکتے ہیں بٹ یہ attitude حکومت کہ میں آپ کو واضح کر دوں پھر شاید وہ اس assembly کو چلنے نہیں لے سر لیکن آپ لوگ کیا حکمت assembly کیا ہے آپ لوگوں کی آپ لوگ پھر اس کے بعد کیا کوئی protest کریں گے آپ کو کل انشاءاللہ national assembly کے اندر پتہ لگے گا یہ جو انہوں نے پنجاب کے اندر drama کیا تھا نا کہ ہمارے token درنے کے نام پر جب ہم باہر گئے اور جب ہمارے MPs انہیں اندر آنے کی کوشش کی تو انہیں دروازے بند کر لیے اور وہ گھنٹیاں بجا کے تو کال اگر ایسا ہی ہو آپ کے ساتھ بھی کہ آپ کو جانے ہی نہ دیا جائے کون نہ جانے دی جلاس میں ہم نے اوٹھ لینے نا ہم حلب لینے کے لیے جا رہے ہیں جائیں گے تو صحیح وہاں پر یہ کیسے ہمیں جلاس میں جانے سے رو سکتے ہیں اگر ہمیں اوٹھ بھی نہیں لینے جائنا تو پھر ایک میری request ہے آپ کے چینل کے توسط سے اور آپ میری بہن آپ کے توسط سے ہماری پاکستان کی nationality کو آپ جناب ختم کریں ہمیں اٹھا کے کہیں یہ چائنہ ایران افغانستان جے کو بورڈر ہے وہاں پر اپنی مرضی کے ملک میں پھینک دیں ہم بغیر nationality کے جناب یا پھر ہمیں مار دیں جان سے مار دیں یعنی ہم اتنی struggle کرنے کے بعد اپنی سیٹیں نکال کر آئیں لڑ کر آئیں جیت کر آئیں آپ نے پہلے ہماری قومی اسمبلی میں ستر سیٹوں سے پلس پہ ڈھکا مار دیا اس کے باوجود ہم نے کہا کہ ہم آئینی قانونی جنگ جالی رکھیں گے لیکن ہم parliament کا حصہ بنیں گے اور democracy کو آگے بڑھائیں گے پھر ہم پیس اور protest کریں گے وہ تو بھی سننے میں آ رہے کہ آپ کی دس سیٹیں اور کم ہو رہی ہیں ہاں جی وہ دس سیٹیں کم ہو رہی ہیں وہ لوٹ مار گینگ کو شاید سیٹوں کی زیادہ تعداد ہوگی یا زیادہ حوض ہوگی تو انہوں نے لوٹ مار گینگ کو دے دیں گے اب قانون کا اس سے بڑا کھلواڑ اور بے انصافی کا اس سے زیادہ برہنہ ناچ آپ نہیں اور کسی جگہ پر دیکھ سکتے ہیں جو اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہا ہے آروز کی طرف سے ختم ہو گیا ایسا ہے میرے پاس ورناب سے مزید ضرور بات کرتے ہیں آپ کا بہت چکے ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری مستقبل کی حکمت اعملی کیا ہوگی وہ کل ایوان میں نظر آ جائے گی یہ بلکل نہیں ہوگا کہ ہم کسی قسم کی سموتھ سیلنگ وہ ان لوگوں کو دیں اور ظاہر ہے ان کا یہ کلیم ہے کہ جو ان کا مینڈٹ ہے اس کے اوپر ڈاکڑ ڈالا گیا نیوز ٹاک سے آج کلی بس یہی کو ششمین جمال کو اجازت دیجے اللہ حافظ اللہ حافظ